آسٹریلیا میں لگی آگ نے تباہی مچا دی مگر نمازیں اس تسکہ کے بعد امریکہ میری لینڈ سے دگنی تصور کی جانے والی آگ کی شدد میں کمی ہو گئی آتر زدگی سے اب تک چوبیس افراد ہلاک ہزاروں مکانات تباہ جبکہ کروڑوں جانور بھی مارے جا چکے ہیں شدید خوش سالی کے باعث نیو ساؤڈ ویلز اور وکٹوریا میں گزشتہ برس نومبر میں آگ شروع ہوئی اس کے وجہ سے اب تک پچاس کروڑ کے لگ بھگ جانور ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ محولیاتی مسائل میں بھی اضافہ ہوا ہے آسٹریلیا میں آگ اور دھوئے کے باعث ہمواد کی تعداد چوبیس ہو گئی ماہرین کا خیال ہے کہ جانوروں کی متعدد انواں اس آگ کے باعث صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہیں دارالحکومت کیمرہ میں فضائی صورتحال انتہائی خراب اور مشرقی ساحل علاقوں میں ہر طرف دعاں ہی دعاں ہیں ایسی صورتحال میں آسٹریلیا کے مسلمانوں نے بارش کے لیے ایک پارک میں نمازیں استسکہ ادا کی تو اللہ کی رحمت برس پڑی بارش سے بعض حصوں میں آگ بجھنے لگی جس سے بڑی حد تک نقصانات میں کمی واقع ہوئی ہے دوسرے طرف ماہرین نے خبردار کیا کہ جمرات سے ان علاقوں میں درجہ حرارت پھر سے بڑے گا جس سے آگ دوبارہ بڑک سکتی ہے سینکروں فائر فائٹرز اس وقت آگ بجانے کے لیے جاری آپریشنز میں شریک ہیں آسٹریلین آرمی کا کہنا ہے کہ آگ سے بری طرح متاثر ہونے والے کینگرو جزیرے میں امدادی سمان پہنچا دیا گیا ہے نیو ساؤڈ ویلز اور وکٹوریا میں بھی فارچ کی مدد کے لیے بھیج دیا گیا ہے موسیقی